ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں ہمارے چینل سے نماز پروں نماز نہیں ہوئی پھر گئے پھر آئے نماز نہیں ہوئی پھر سے پڑھو تو صحابی نے جنہ کا حضور کیوں نہیں ہوئی بار بار پڑھتے نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی نہیں صحابی نے کالی منی یا رسول اللہ 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 کے رسول ہم کو سکھا دیجئے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اب تم جتنا نعرہ لگا لو پانچ کو چھوڑ دو پانچانبے کو بھائی صاحب نماز پرنے نہیں آتی ہے میں دعوے سے کہتا ہوں نماز پرنے نہیں آتی ہے جلسہ میں کہا خالی سبحان اللہ کہا کے چلے جاتے ہو نعرہ لگا کے چلے جاتے ہو آتے تو کسی کے نہیں جاتے ہو ہم پندرہ میٹ میں جاتے ہیں کہ آپ کو نماز پرنے کا طریقہ سکھا دیں کہ نماز پر ہی کیسے جاتی ہے تاکہ ویسی نماز پر ہو جس طرح نبی نے پڑی ہے تو نماز بھی ہوتی رہے گی گناہ بھی معاف ہوتا رہے گا سبحان اللہ حضور شکھا دیجئے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے سرکار نے پر بیٹھا اور شکھا دیتا ہوں ہم آپ کا ماحول دیکھ کے اپنی تخریر کا عنوان بدل دیا ہے نہیں تو ہم سوچ گئے تو حضب رسول پر بولیں گے مر کیا کریں آپ کو شدھار نہ بھی ہے کینے حضور شکھائیے تو نماز کیسے پڑھی جاتی ہے کہا بیٹھو بیٹھو سکھا دا ہوں آپ بھی سکھو ٹھیک سے نماز پڑھنا سکھو کہا جب نماز پڑھنے کہہ رہا دا کرنا تو اس بغل وضو پہلے اچھی طرح وضو کرنا یزادو فی عمرے کا کیونکہ نبی فرماتے جو اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اللہ اس بندہ بندی کی عمر کو بڑھا دے سبحان اللہ پچیس سال سے عمر بڑھانا ہے کتنا آسان سال نبی نے دیا نمازی بن جاؤنا پانچ ٹیم وضو کرو گے خود بخود عمر بڑھنے لگے گی کیوں نبی پانچی طرح وضو کرو حضرت صحیح صحیح آلہ حضرت نے فتابہ نزویہ جلد اچھانی باب و فضل وضو میں لکھا جو اچھی طرح وضو کرے گا تو اللہ اس کا گناہ صغیرہ بھی معاف کر دے گا اب گناہ کبیرہ بھی معاف کر دے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت پیزانِ آلہ حضرت مگر مگر رونا اس کا ہے بابو کہ آپ کو وضو بھی نہیں آتا ہے وضو کرنے بھی نہیں آتا ہے میں دو تین وار یہاں آگیا تکلیر کرنے تو اکثر مسائل میں آپ کو سکھا دوں گا انشاءاللہ تعالی وضو کرنا سیکھو امام شعفی فرماتے ہیں اہل سنتی کے امام ہیں شعفی المسلک امام شعفی فرماتے ہیں جو وضو کرنے بیٹھا نیت نہ کی بسم اللہ نہ پڑھا تو چہرہ دھویا ہاتھ دھویا مسا کیا دخنے تک بیٹھ دھویا اور وضو نہیں ہوا اور اس وضو سے نماز نہیں ہوگی کیونکہ نیت نہیں کی بسم اللہ نہیں پڑھا ہمارے تمہارے امام امام آدم فرماتے ہیں نیت نہ کی بسم اللہ نہ پڑھا تو وضو تو ہو جائے گا من نقصان یہ ہوگا کہ اس کا ایک بھی گناہ ماف نہیں ہوگا اللہ ایسا وضو کیوں نہ کرے بھائے کہ وضو بھی کرے چہرہ بھی چمکے عمر بھی بڑھیں اور گناہ بھی مافہ تو ایسا وضو کیسے کیا جاتا ہے تو ہمارے نبی نے ہم کو بتایا ہے محبہ سے بولو سبحان اللہ تو بتا دیتے ہیں تفسیر قبیر جندے اول پہلا پارا فی تفسیر الرحمان الرحم سطر چار پانک قالا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات وداتا فقرہ بسم اللہ الرحمان الرحم انتا تبلک من حسنا حتا تفرق من الوضو وضو کی نیت ہے بیٹھنا تو کہا اللہ میں پاکی کی نیت کرتا ہوں اردو میں انی اتوالدو لرفض حدث کہنا اللہ میں پاکی کی نیت کرتا ہوں وضو کی نیت ہے سمجھ گئے کہا کہو گے پاکی کی اور اس کے بعد کہا نا بسم اللہ الرحمان الرحمان الرحم نبی فرماتے بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو خالی چہرہ ہاتھ اٹو کھنے تک پیر پاک ہوگا اب بسم اللہ پر کے وضو کرو گے تو نبی فرماتے اللہ پورا بدن پاک کر دے گا پورا بدن پاک کر دے گا اور فائدہ یہ ہوگا کہ بسم اللہ پر کے وضو کیا راستے میں آنکھ نے گناہ کر لی تھی زبان نے گناہ کر لی تھی تو بسم اللہ پر کے وضو کرو گے تو نبی فرماتے جب تک وضو کرتو رہو گے چہرہ بھی دھلتا رہے گا گناہ بھی معاف ہوتا رہے گا کیا پڑھ کے وضو کی جگہ بولیے گلدی بولیے نا بات بسم اللہ کی ہے ایک بات بیس میں بتانے دیجئے پھر نماز سکھاتا ہوں یہاں سے جلسہ ختم ہوگا تو کہاں جائے گا باب لو کئی نہیں جائے گا تو کہاں بولتے ہیں بولو نا ارے گھر نہیں جائے گا تو گھر جائیں گے تو آپ کو معلوم ہے قرآن شریف میں کیا ہے مجرد دم جیس طرح رگوں میں خون دورتا ہے ہر انسان کی پیچھے شیطان دورتا ہے جلسہ سے اٹھو گے پیچھے پیچھے شیطان گھر میں جائے گا سو جاؤ گے بستر پہ اتنا بڑا مردود ہے آپ کے بستر پہ آپ کے ساتھ سو جائے گا اتار کے کرتا اُلٹکا دو گیا اتنا بڑا دشمن ہے رات مر آپ کا کرتا پہن کے روم میں ناچے گا تو نبی فرماتے روکو شیطان کو گھر میں جانے سے تو گھر جانے کا طریقہ آپ کو نہیں معلوم ہے یہ کہا پاتا حضرت ہم کو مالدار سبھی حضور پیسہ بہت آتا ہے کدھر جاتا ہے پتے ہیں ہم کو پتا ہے کدھر جاتا ہے ہم بتا دیتے ہیں تم کچھ لوگ کہتے ہیں باپ بیٹا سب سربیس میں ہے مرمہینہ ختم ہوتے ہوتے حضور مقروض ہو جاتے ہیں مجانے کیوں ہوتا ہے میں نے کہا اس لیے ہوتا ہے کہ تم بگڑے ہوئے ہو نہ سونے کا طریقہ معلوم ہے نہ گھر مجانے کا ڈھنگ معلوم ہے آج طریقہ سیکھ لوگیں انشاءاللہ گھروں میں برکت ہی برکت آئے گے سبحان اللہ ہمارے نبی فرماتے ہیں بوداو الشریف جلد وثانی صفحہ پانسو سات بابو تسمیہ لطان حدیث نمبر ایک ستر اکیس بارشتہ ایس چوبی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں سنی ہو جب گھر جانا شیطان پیچھے پیچھے جا رہا ہے تیرے ساتھ گھر میں چلا جائے گا اسے نبی فرماتے ہیں جو گھر کا مین گیٹھے نا مین دروازہ قدم رکھنا تو پہلے بسم اللہ پڑھ لینا بسم اللہ اب بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھو گے تو شیطان باہر ہی لہ جائے گا تو اندر چلا جائے گا سبحان اللہ اب بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھے گا اب بسم اللہ پڑھ کے مل یہ رات کا تین بجھ رہا ہے ابھی تو نماز کا ڈیم ہوا نہیں ہے بسم اللہ پڑھ کے گھر میں قدم رکھ دیا اب کیا کرو گے سو جاؤ گے بولیے نا کھا کیا جو کرتے ہیں وہ بولو نا بابا سو جائیں گے یہ بھی غلط بات ہے یہی میں کہنا ہوگی یہ بھی غلط بات ہے سو کیسے جاؤ گے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ایک منٹ کا کام ہے تب سونا ایسے مجھ سو جانا نقصان ہو جائے گا تیرا اٹھارہ ماں پارا سورہ نور سفہ پانچ سو آیت چٹ روکو چودہ ستر چار پانچ فیضہ تخل تم بیوتن فصل لیمو اللہ انفسکم اللہ فرماتا ہے کہ تم نے بسم اللہ پر کے گھر میں قدم رکھ دیا محبوب کی بات پر عمل کر لیا اب گھر میں قدم رکھنا تو جانے والو جانے والو گھر میں جو ہو تم اس کو کہنا السلام علیکم کیوں یقصر و خیرہ بیتے کا نبی فرماتے سلام کرتے رہو گے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تو قادیہ ملیمان سے بولیے قرآن میں ہے کہ باپ سلام نہیں کرے گا قرآن میں ہے کہ دادا نہیں کرے گا قرآن میں ہے کہ شوہر نہیں کرے گا قرآن میں جانے والا سلام کرے گا مرحب سوس اس کا ہے اس سنیوں تم گھر جاتے ہو کوئی باپ بیٹا کو سلام نہیں کرتا ہے اب قرآن میں باپ ہے تو کیا ہوا جانے والا سلام کرے گا دادا ہے تو کیا ہوا پوتا کو سلام کرے گا جانے والا شوہر ہے تو کیا ہوا اپنی بی بی کو سلام کرے گا کیونکہ قرآن میں ہے کہ جانے والا سلام کرے گا بولو کون سلام کرے گا ایک نبی کے گھر کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں سرکار فاطمہ کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں بولیے سنا دیں گے نہیں سنا دیں سنیے نا المستدرہ قدرہ جلد سالیس آفہ ایک سو پچھپن ستر نو دس گیارہ ازادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغضواتین و بے سفرین یادی فاطمہ خمہ یادی آبواجہو بھائی صاحب مالو یہ کھمبہ سرکار کا گھر یکمبت خضرائی کے نشال دیا ہے سرکار کی بیٹی سرکار فاطمہ سہرہ کا گھر جو آدھا حصہ گھر کا جالی شریف کے اندر ہے آدھا حصہ سرکار فاطمہ کے گھر کا مسجد نبی کے اندر ہے حضور تو جب سرکار سفر سے آتے سفر سے آتے تو یہ بی بی آئیشہ کا گھر کا گھر یہ بیٹی فاطمہ کا گھر نہ بی بی کی یہاں پہلے جاتے نہ بیٹی کی یہاں جاتے بلکہ مسجد نبی میں جا کر پہلے دور قطر نماز پڑھتے نماز پڑھنے کے بعد پہلے بی بی کے پاس نہیں جاتے سرکار فاطمہ کے پاس جا کے کہتے فاطمہ فاطمہ السلام علیک فقامت علی تو سرکار فاطمہ بیٹھ کے جواب نہ دیتی سرکار فاطمہ کھڑی ہو جاتی اور کہتی وہ علیک کا سلام سنیوں بہت جل سے سنے آؤں بہت نعرے لگائے ہو اور ہمارے ایک سوال کا جواب دو آتھ تک آپ لوگوں نے بیٹی کو سلام کیا بولیے نہ کیا تو کیسے سنیوں کیسے سنیوں نبی نے سلام کیا تو آپ کو نہیں کرنے ہو مولا کے قرم سے تم میں تو کرتا ہوں اس لیے کہ حدیث پاک پڑھتا ہوں سلام اللہ نبی نے بیٹی کو سلام کیا ہے آسے آپ بھی سلام چالو کر دو کیونکہ بیٹیوں کو سلام کرنا یہ امام الانبیاء کی سنت ہے سنیے نا ایک تو سلام نہیں کیا اب کس دن بیٹی نے کھا دیا ابو ابو خوش رہو جیتی رہو بیٹی جیتی رہو وارے باپ گھاو کی جوان ہو گئے گناہگار توبہ باجیب ہے جلدی توبہ کرو کیونکہ نبی فرماتے سلام کا جواب نہ خوش رہو ہے نہ جیتی رہو ہے سلام کا جواب والیکم السلام نہ کہو گے تو گناہ ہو گا آپ کہتے ہیں خوش رہو خوش رہو گناہگار ہو گئے والیکم السلام کہنا چاہیے ایک بات سارا مجمعہ میں کہتا ہوں السلام علیکم علیکم السلام حضرت یہ میرے خال سے اُر سے کیا ہے جلس کیا ہے اجا جلس آئے تو ہر سال ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہوگا ہے نا اب تک مسئلہ نہیں سیکھے کہ جواب پیش دیا جاتا ہے جواب پیش دیا جاتا ہے والیکم السلام جواب ہو گیا بابو گناہ ٹل گیا واجب کی عمل ہو گیا اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا بخاری شریف جلد سانی کتاب الستیزان پارہ انیس حدیث نمبر ایک ستر ستر چوبیس پچئی چھبی سرکار فرماتے سنیو والیکم السلام تو جواب ہو گیا بر یہ تو اتنہ ہی ہوا یتنا اس نے دیا ہم نے کہا السلام علیکم آپ نے کہا والیکم السلام برابر ہوا نا بڑھا کے گاں دیا برابر ہوا نبی فرما تم کچھ بڑھا کے تو دو وہ تو اتنہ ہی ہوا جتنا اس نے دیا ہم نے کہا حضور کیا بڑھا کے دے کہ وہ السلام علیکم کہیں تو تم جواب میں رحمت اللہ برہا دینا اللہ تمہاری دسلے کیاں بڑھا دینا اگر وہ السلام علیکم رحمت اللہ کہیں تو تم برک Maya برہا دینا اللہ تمہاری دسلے کیاں اور بڑھا دینا نہ بڑھایا تو دنہا نہیں ہوا مر بڑھاانا اس لیے ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے اگر سمجھ گئے تو سب کو ایک بار کہتا ہوں السلام علیکم السلام علیکم اگر سب سے بڑھا کے دیئے ن kisses سجد صاحب کھالی اس وقت سے ہمیں سلام کریں مجموع والا ایک بار بھی نہیں سلام کیا ذرا ایک بار آپ لوگ بھی تو سلام کر لو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے غور سے سننا نبی بیٹی کو سلام کرتے اب بیٹی کو سلام کر کے پھر حضور یا کے بیوی کو سلام کرتے کہتے ہیں عائشہ ہے السلام علیک حضرت عائشہ کہتے ہیں وعلیکس سلام یا رسول اللہ آجے سنی نبی بی کو سلام کرتا ہے نبی بیٹی کو بلے شرم آتی ہے اچھا سنت میں عمل کرنے میں شرم آتی ہے ایک جو میں تخریر کرنے صبح میں میرا نظرانہ ہف ہویا میں نے کہا رہے بابا نظرانہ ہف کا ہے کر دیا بولے رہا تاپنے جلسہ میں بیویوں کا بھاو بڑھا دیا بولے کیسے بڑھا دیا اے بولے آپ نے کہا جانا جب بیوی کو سلام کرنا حضور ان کو سلام کریں گے اس کا بھاو بڑھ جائے گا میں نے کہا اسی کو کہا تے بیویوں کا بھاو بڑھ جائے گا نبی فرماتے سلام کرنے سے میرا بیوی کا پیار بڑھ جائے گا واہ 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 تو ایمان سے بڑھو سلام سے جب پیار بڑھے گا تو پیار میں کوئی بیوی کو طلاق دے گا تو کیوں نہیں سلام چالو کر دیتے ہو سلام بند ہوتا جا رہا ہے لفڑا بڑھتا جا رہا ہے طلاق بڑھتی جا رہی ہے سلام چالو کر دو خود بخود ہر گھر سے طلاق ختم ہونے والی ہے مرسلام تو چالو کرو ایک جگہ کا تقریر کرنے ایک جوان اٹھا موڈی جی والا ہے نا دو سو کا چھپا ہے بڑا غور سے دیکھے گا تب سنگھے گا نوٹ ہے نیتا لگے گا رنگ کا پوریا ہے کہا دیا دو سرویہ جی بیت جلسہ میں بلے آپ اچھے مولانا ہے اچھے بلے کھا ہوا اچھا کھا ہوا بلے تین دن سے میرے بیوی سے جھگڑا ہے اے تو جھگڑا تمہارا تو مچے کیسے ہوگا ہے بلے حضور صبح میں سید صاحب جانے والے تھے تابیز لینے اب نہیں جائے ہی بلے کیا ہے آپ نے کہا نا سلام کرو جھگڑا ختم تو آج سلام کریں اب تابیز نے گھر کیا کریں گے جھگڑا ختم گھر گیا بیوی کا موٹ بگڑا ہوا تھا کہا بیوی اسلام علیکم تو ادھر چلی گئی کہے اسلام علیکم تو بیوی نے کہا اپنا سلام اپنے پاس رکھے ہو عیسیٰ سلام نہیں جائے اب مسئلہ سمجھو مسئلہ بیوی ہو گئی گناہگار توبہ واجب میاں بیوی کا جھگڑا ہے اب بیوی نے سلام کیا شوہر نے جواب نہ دیا شوہر و تم گناہگار ہو گئے توبہ کرو شوہر نے سلام کیا معاملہ بگڑا ہوا ہے بیوی نے جواب نہ دیا بیوی گناہگار ہو گئی جھگڑا اپنی جگہ ہے نبی کی شریعت اپنی جگہ ہے ایک بار پھر کہتا ہوں سب کو السلام علیکم اے میری پیاری بہنوں حضرت یہاں مجھے یہ اچھا لگا یہ اچھا لگا کہ ہمارے بھائی سب کو سن سن کے کچھ چلے گئے مروارے میری بہن تم کو سلام جب سے آئی ہو میں لے کر آپ محبت سے بیٹھ کے تطریق سنگی لے کہہ دینا شوہر السلام علیکم کیونکہ نبی فرماتے ہیں جو دنیا میں پہلے سلام کرے قیامت آگی تو پہلے وہی جنت میں جاہے زبان اللہ ان کو چھوڑ دو پیچھے دنیا کہتے ہو جنت میں چلی جاؤ دوسری اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ وہا نارے تکبیر نارے رسالت قرص مقدس اشرفی کمیٹی ٹائم سے زیادہ ہو گیا اب ختم کر دوں بولیے کیا پھر دوبارہ نہیں بلاوگے مریض شرط کے ساتھ بلانا کہے گا رب یہ تقریر کرانا ورنہ فقیر آنے والا نہیں ہے ہم بمبئی میں زیادہ تقریر اس لیے کرتے ہیں بابو کہ وہاں دس سارے دس وجہ جانبی سلام علیکہ جلسہ ختم کتنا اچھا جلسہ ہوا انہیں بڑی ہے دس وجہ ختم اچھا لگا آپ بھی آرام کر ہم بھی آرام کریں حیدر آباد جا چننے جاؤ نہیں جاؤ ارے پوریسہ شہر میں جاؤ بلو دس وجہ تک بہت اچھا ہم چاہتے ہیں دس وجہ تکیا ہاں دس وجہ حضور آٹھ مجھے شروع کیا دس وجہ ختم گیا کتنا اچھا لگا آپ بھی آرام کریں ہم بھی آرام کریں مرہ ہمارے پوریسہ میں بیہار میں بنگال میں ایوپی کے بعض علاقے میں مقرر نہ آئے تو چلے گا ناتخان رہنا چلیے بیہار کی بھی بات کر رہا ہوں پیر کیا بجے کر رہا گا تین وجہ تک وہ کھڑا کرتا ہے پہلے لکھے دو تکریر کیا بجے کر رہا گا نہیں تو میرے پاس ٹیم نہیں ہے میرے پیر کے کروں سے پوری دنیا میں مطالبہ ہے میں نے ہائلین میں تکریر کیا جرمن میں کیا فرانس میں کیا دوبئی میں کیا ابو زہوی میں کیا لسیتھوں میں کیا حرارے میں کیا مزمک میں کیا پیری کوریا میں کیا تنزنیا میں کیا دربن میں کیا سری لنکا میں کر دیا مرشش میں کر دیا بنگلہ دیش میں کیا کرنچی میں کیا حیدر آباس سندھ میں بھی کر دیا مگر جہاں جہاں دنیا کے باہر گئے انڈیا کے دنیا کے باہر گئے جو اس ملک میں گئے وہاں کے دیوانوں کو جلسے میں دیکھا مسئلہ کے آلہ حضرت خینارہ لگا رہا آپ بھی بول دیجئے مسئلہ کے آلہ حضرت عشق و محبت عشق و محبت عالی رسول فیضان مقدوم سمنہ اب سناؤں نماز شکھانی ہیں مر پہلے سلام کا ایک واقعہ نبی کے گھر کا سنا نبی کے گھر کا سنا دے گا نبی اللہ اب بولے ہیں بولیے تو ہم بولنا ہے اب اٹھئے گا نہیں چاہے پینے نہیں اٹھئے گا نینے اٹھنا حدیث چھوڑ کر چاہے پینے جاؤگے تو یہ عشق کے خلاف ہے عشق کے خلاف ہے حدیث پر رہا ہوں ساری جو عادت ہے آپ کی کھانے کی پینے کی کہتا ہے کہ سب چھوڑ دو چاہے پینہ ہم منع نہیں کرتے ہیں مر میری تخریر کے بعد ہر جا کے پینہ بابو اس لئے کہ جنت میں چاہے نہیں ملے گی دنیا ہی میں ملے گی ایک بات بتایا آپ صحیح بولیے گا حضور چاہے پیتے تھے بولو نبابا نہیں پیتے تھے نا اس وقت کہاں تھی چاہے کی پتی یہ تو یہودیوں نے انہوں نے چالوں کیا ہے نا تو جب حضور چاہے نہیں پیتے تھے تو چاہے پینہ بیدت ہوئی نا تو وہ وہاہبی جو ہم کو بیدتی کہتا ہے وہ بھی چاہے پیتا ہے مگر نہ خندر پھے گا نہ تلوار تم سے یہ بادو میری آزمائے ہوں باہ 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 باہب سنو بشکر شریف جلد سانی صفحة دو سو اکاسی بابو شتن نسا حدیث نمبر گیارہ ستر تین چہہہ پانچ چھے بھائی صاحب پہلے ایک بات بھی سمجھو سرکار فرماتے ہیں یہ عورت ہماری بہن سرکار نے فرمایا اس کو عقل کم ہوتی ہے اس لئے دو عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد کے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے مقابل ہے کیونکہ اس کو عقل کم ہے نبی فرماتے عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے ٹیری رہے گی پورے طور پر سیدھا نہ کرنا ورنہ طلاق دینی پڑے گی نبی نے کہا ہم کہتے ہیں نبی نے کہا حضور حضور نبی نے کہا ٹیری رہنے دینا اور گلتی پہ اولیمت رہ دینا ٹیری رہنے دینا مالو ہے بھائی ایمان بہن ٹیری ہے بھائیو تم تو ٹیری نہیں ہو کسی کمیہ بی 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 ہو گیا لفڑا ہو گیا جھگڑا اگے نہیں کھٹ پٹ ہو گیا آئیے ہماری بہن کا مقال اور روٹ گئی اور ٹیری ہفتہ پر ہو گیا تو نبی فرماتے طلاق مد دینا من آنا کہا قطب اللہ لہو عبادت الفیسانہ وہ ٹیری ہے تم تو ٹیری نہیں ہو جو شوہر روٹی ہوئی بی 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 کو جا کر گلے سے لگا لے گا تو شوہر کو اللہ ایک ہزار سال عبادت کے برابر سبا بتا کر دے گا ایک ہزار سال کے برابر بابا آپ کیوں نہیں گلے سے لگا لیتے ہو گھر اوجرے گا نہیں طلاق ہوگی نہیں اب فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ہزار سال کے بار آبر اللہ سبا بتا حدیث شریف سنا ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام بی بیوں سے دس بی بیاں ہیں جن دے اول پارہ دس صفحہ تین سوے کابن ستر تین سے لے کر ستر ستر تائیس تائیس دس سو بی بیوں سے ہو گیا ہے اختلاق نبی کو ہو گیا ہے ایک بات بتاؤ ترجمہ کر دیتا ہوں پھر سودھا جاؤ گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بی بی سے کبھی سے کھٹ پٹ ہوا اے بی بی سے کبھی لفرا ہوا کیا نہیں ہوا ہے دیکھتے ہیں بلکل چوب ہے ماشاءاللہ آجو کہہ کبھی نہیں ہوا ہے سمجھنا اس سے برا جھوٹا پیدا نہیں ہو آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سی رابطہ قائم کریں لیمرا ایجنسی امین آباد لکھنو موبائل نمبر ڈبل لائن ڈبل لائن ڈری فائی ڈیرو فائی ڈیرو فائی